اسلام علیکم گوھر صاحب ری اگین آج کا ٹوپک ہے زید علی ٹی جو کہ یوکے میں پاکستان کے بہت اچھے انٹرٹینر ہیں میں انہیں اکثر دیکھتا ہوں ان کی ویڈیوز شام ادریس بھی اور شاہ ویر جعفری بھی یہ ریل انٹرٹینرز ہیں جو پاکستان کا یوکے میں رہ کر نام روشن کر رہے ہیں زبردست کام کر رہے ہیں بہت اچھے انٹرٹینر ہیں ٹھیک ہے کومیڈی کا ایک لیول لے کے آئے نیا اچھی بات ہے تو پچھلے دنوں ان کی ہوئی تھی شادی جب ان کی شادی ہوئی تو ان کی وائف کو لوگوں نے سخت تنقید کی کہ یہ ایسی ہیں یہ ایسی ہیں یہ ایسی ہیں تو خیر زید علی بہت اچھی طرح لوگوں کو ہینڈل کر رہے تھے بہت اچھے انسر دیئے تحمل مزاجی کا اپنی ایڈیوکیشن اور اپنی تربیت کا بہت اچھا مظاہرہ کیا زبردست مزا آیا دیکھ کر لیکن آج ویڈیو بنانے میں مجبور اس لئے مجھے ضرورت نہیں تھی اس کام پر ویڈیو بنانے کیونکہ انہا خود ہی بہت اچھا ٹیکل کر لیا تھا تو مجھے ان کے سپورٹ میں ویڈیو بنانے چاہیے ہی نہیں تھی اس سے ضرورت نہیں تھی ضرورت اب پڑھی کیونکہ اب مسٹر ایل این پی اور فشہزاد اسلام نے انہیں نا انتہائی گھٹیا لینگویج میں گالیاں دیں اور بڑے گندے طریقے سے بات کی جو کیونکہ ان کی تربیت اور ان کی ایڈیوکیشن کا جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں شو کروا رہے ہیں اپنی ٹھیک ہے فسٹ آف والز زیادہ لٹی کے بارے میں زیادہ لٹی ایک لندن میں انٹرٹینر ہے وہ تو آپ سب لوگ جانتے ہیں یار جو لوگ ان کی وائف پر تنقید کر رہے ہیں ان کی وائف کو برا برا بھلا کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ ہیں وہ ہیں ایسے یار اس کی وائف ہے اس کی لائف ہے اس کے ساتھ اس کی آلڈی ویڈیوز بھی ہیں وہ بھی آپ لوگوں نے شیئر کی کہ یہ آلڈی ایک اٹھے ویڈیوز کر چکے ہیں انٹرٹینمنٹ کے لیے تو کوئی برائی نہیں ہے نمبر ایک نمبر تو اگر وہ اپنی وائف کو سوشل میڈیا پر لے کر آئے ہیں یا جو بھی ہیں کسی لئے لے کر رہے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو جو ہے ایک آرٹسٹ جو ہے اپنا جو ہے شیئر کر رہا آپ کے ساتھ اپنی لائف شیئر کر رہا تو اس میں برائی کیا ہے برائی کوئی نہیں ہے لیکن آپ لوگ جب کسی کو کچھ کہنے لگتے ہیں فسٹ آف آل جن لوگوں نے کہہ رہے ہیں ابھی تک وہ کم از کم اپنی ماں کی طرف دیکھیں مادو سب کی ہوتی ہے پہلے اپنی ماں کی طرف دیکھیں پھر اپنی بہن کی طرف دیکھیں اور پھر اس لڑکی کی طرف دیکھیں اور سوچیں کہ ہم نے اس کو گالیاں دیکھ کر یا غلط باتیں کر کر ٹھیک کی ہے مجھے اتنا بتائیں مجھے صرف اتنا بتائیں اپنا ضمیق جگہیں اپنے آپ کو شرم کے لیول پہ لے کے ہیں اور ان کی وائف بہت اچھی ہے تب ہی انہوں نے اس سے شادی کی ہے اور آپ لوگ کو شرم آنچہی اس طرح کی تنقید کرتے اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے اس طرح کا سب کچھ کہتے ہوئے اور پلیز پلیز انہاف از انہاف انہاف کسی آرٹسٹ کو کسی انٹرٹینر کو اس طرح جو ہے نا آپ لوگ کو کوئی حق نہیں بنتا اگر وہ ایک عام انسان بھی ہوتے ہیں تب بھی میں آپ لوگوں کو یہی کہتا ہے کہ یار آپ لوگ کوئی حق نہیں بنتا ہمارے ریلیجن میں اسلام میں یہی کہا جاتا ہے ہم سب لوگ ایکول ہیں we all are ایکول تو ہمیں کوئی حق نہیں بنتا کسی گالی دینے ہیں کسی کچھ کہنے کا ٹھیک ہے وہ اپنی وائف کو لارہے ہیں اپنی لائف شیئر کر رہے ہیں آپ لوگوں کو اپریشیٹ کرو آپ لوگوں کیا بن گیا بھئی کیا مسئلہ کیا ہو گیا آپ لوگوں کو کیا ہو کیا رہے ہیں آپ لوگوں نے شادی کرنی تھی اس سے اس نے کی ہے نا اس کی لائف ہے یار اس کو جینے تو تم لوگ کیوں بیچ میں اچھل اچھل کے جو ہے نا وہ کیا نام ہے اس وقت زہد علی کی شادی میں نا لوگوں کا وہ حال چاچا کہدو جیسا ہو گئے چاچا کہدو جو ہیر کا جو ماما تھا اس جیسے حالات ہوئے ہیں عوام کے اور ایلن پی کا تو بہت بڑا بات ہے ایلن پی کی طرف جو کہ چاچا کہدو بین کے دخوایا جس نے اصل چاچا کہدو ایلن پی آسی تیرا نام میں ڈال دی ہے چاچا کہدو شہزاد اسلم مسر شہزاد اسلم فرسٹ آف اول اپنی وائف کی طرف دیکھیں اپنے بچے کی طرف دیکھیں اس کے بعد آپ دیکھیں کہ آپ نے کن کن لوگوں کن کن الفاظوں میں گالیاں دی ہیں شرم ہا یا کوئی ہونی چاہیے بندے میں باس کریں آپ جو ہیں نا اپنی ویڈیو سے کوئی عوام کی تربیت نہیں عوام کو بگاڑ بھی نہیں دیں آپ عوام کے گلت راستے گلت ایجنڈے کی طرف لے جا رہے ہیں اور کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں نا آپ اس کے علاوہ کچھ کر سکتے ہیں کیوں آپ کی تربیت اور ایجوکیشن ہی ایسی ہیں کہ آپ بولیں گے یہ ٹھیک ہے نا میں کوئی گندی مثال نہیں دن جاتا تم پہ پیار سے سمجھا رہا ہوں پہلے ویڈیوز بناتے ہو پھر معافیاں مانگتے ہو پھر ڈیلیٹ کر دیتے ہو اگر نہیں ڈیلیٹ نہیں معافی مانگتے پھر بھی ڈیلیٹ کر دیتے ہو اتنے ڈر پوک ہو تم کہ ویڈیو لگا گے ریموف کر دیتے ہو میرے بارے ویڈیو لگا گے ریموف کر دی پھر مجھے دھمکیاں دلوائیں میں اٹھا لوں گا میں کر لوں گا میں چھوٹے سے شہر کا لڑکا ہوں میں تو کہتا مجھے کوئی اٹھا لے اچھی بات ہے اٹھا ہے تو صحیحی کوئی آتو لگائے بھائی پاکستان آئیے یوکی نہیں جہاں پہ کوکنگ کا کیس بنا گے تم نکل جاؤ گے سمجھ آئی نا اور ایل این پی تمہیں میں کیا کیا کوں مجھے یار الفاظ نہیں میرے تمہارے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ماشاءاللہ اپنا گھر دیا کیسے دیا یہ میں تم سے زیادہ اچھی طرح جان گیا تمہیں شاید اس گھر کی قدر نہیں آ رہی کہ یوکی سے یہاں پہ شفٹ ہونے کے دریمان تمہار ساتھ کیا کیا کچھ ہوئے مجھے سب کچھ معلوم ہے بیٹا مجھے ایک ایک بات معلوم ہے تیری اللہ تعالیٰ نے تجھے بیٹا دیا ماشاءاللہ اتنا خوبصورت اتنا پیارا بیٹا ہے بچے ویسے مجھے بہت اچھے لگتے ہیں تو ماشاءاللہ اتنا خوبصورت بیٹا ہے تو اسی اور بیٹے اور بیوی کو بٹھا کے جب آن لائن بیٹھ کر گالیاں نکالتا لوگوں کو تو کیا لوگ سوچتے ہوں گے ایڈیوکیٹڈ پیپل کیا سوچتے ہوں گے یار اس بندے کی تربیہ تعلیم اور گھر کا محول کیسا ہے تو جس بات کی شرم نہیں آتی اپنے بچے کی طرف دیکھ اپنے بیوی کی طرف دیکھ اور پھر زیادہ علی کو گالیاں دینے کا سوچیں کسی اور کو گالیاں دینے کا سوچیں تو انہیں مجھے تو دھیروں مو گالیاں دیں ابھی بھی تو میری اس ویڈیو کے بعد کیا کر لے گا کیا کار کیا لے گا زیادہ زیادہ مجھے کوئی چھ سات سو گالیاں اور دے لے گا مجھ پہ ان گالیاں کوئی اثر نہیں ہونے والا پتہ ہے کیوں وہ گالی دینے تونے اپنی زبان سے اپنا آپ دکھانا تونے لوگوں کو اپنا گھر دکھانا اپنی تربیت دکھانی تونے اپنی تعلیم دکھانی تونے میرے بارے میں کچھ نہیں کہنا تونے اپنے بارے میں کہنا مجھے گالیاں دیکھ کر اب بھی میں بھو رہا ہوں لوگوں کو پتہ کہ میں تجھے تیرے خلاف بھو رہا ہوں یا تجھے سمجھا رہا ہوں یہ ایجوکیٹڈ لوگوں کو سمجھ آ جائے گا تربیتی آفتہ اور تعلیمی آفتہ لوگوں کو سمجھ آ جائے گا میں تیری ایجوکیشن کر رہا ہوں یا تیرے پر تنقید کر رہا ہوں یا کیا کر رہا ہوں تو شرم نے زیادہ لیو گالیاں دیتے ہوئے کونس انٹرٹینر ہے تو آٹو ٹیونر لگا ہے تو نے ایک گھانا بنایا میرے اپنے شریک کیا اپنے شریک شریکہ کبھی پالا ہے شریکہ پالنے والے حالات دوڑ آتا ہے آگے نکل جاتا ہے شریکہ پالنے کو روتا ہے شریکہ ہی ہوتا ہے جہاں شریکہ پالا جائے وہاں بیٹھ کے وہاں کھڑے ہو کر دخوایا جائے پہلے پاکستان سے بھاگا پھر لندن سے بھاگا سپین سے بھی بھاگنے کی تیاریاں ہوگی تیری شریکہ پالنے جو گا نہیں ہے تو میرے اپنے شریک شریکہ پالنے کے لئے بڑی حمد چاہیے بیٹا سمجھ آئی نا اور لوگوں کو گالیاں دینا بند ہو جا اور خاص طور پر انٹرٹینر کو جو کہ پاکستان کا نام روشن کر رہے ہیں اور تو پاکستان کو بدنام کر رہے ہیں لوگ تیری ویڈیوز دیکھے خوش نہیں ہوتے تو جو پہ ہستے ہیں کہ ایسے پاگل بھی زندہ بھی جنہیں تعلیم کا یا تربیت کا پتہ ہی نہیں جنہیں یہ نہیں پتا میری وائف میں سادھ ہے یا میرا چھوٹا بیبی میرے پاس ہے میں ان کے سامنے گالے دے رہا ہوں ان کی لائف پہ کیا افیکٹ ہوگا بعد میں مسوم ایسے بنتا ہے جیسے پتہ نہیں یار کیا وہ جی میں نہ ایسے نہ ایسے سادھ اس سے پہلے کیوں بھائی تیری اپنی ماں بہن نہیں تیری اپنی بیوی نہیں شرم حیات تجھے آنی نہیں زندگی میں کب آنی تجھے شرم جس کو دیکھو اٹھ کے تو گالیاں نہیں لگتا جس طرح پتہ نہیں تو ہے کون ہے یار گانا تجھے نہیں آتا آرٹسٹ خود کو کہتا کونسا آرٹسٹ ہے مجھے صرف اتنا بتا تو کونسا آرٹسٹ کونسا ہے کونسا آرٹسٹ گالیاں دے مطلب کہ گالیوں والا آرٹسٹ ہے تو تیرے جیسے آرٹسٹ ہو ہر گلی میں لیکن نکڑ پہ ایک آدھ ملی جاتا ہے تجھے شرم نہیں آنی میرے خاص ہے نا اللہ تعالیٰ تیرے نصیبوں میں ہدایت لکھی نہیں شرم ہاں یا لکھی نہیں میری دعا ہے بیٹا کہ اللہ تجھے بیٹا دیا نا ایک بیٹی بھی دے شاید اس کے پیدا ہونے کے بعد تیری گردن میں جو سریعہ ہے نا اس میں خم آیا تو شرم آئے اور تجھے پتا چلے جب کوئی کسی کی ماں بھین کو گالی دیتا ہے کیا فیل ہوتا ہے میری دعا ہے تجھے اللہ تعالیٰ بیٹی بھی عطا کرے اگر ہے تو پھر بھی تجھے شرم نہیں تو پھر تو بیٹا یہ بات کن فرم میں کہ جس طرح کافروں کو ہدایت نہیں آئی تھی اس طرح تجھے بھی ہدایت نہیں آنی شرم ہاں یا کر لے ایل 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 پی اور فشہ زادہ السلام شرم ہاں یا کر لے بس کر لے اب بس کر دے انسان بن جا بندے دا پتر نہ لوکانو بنا خود انسان بن میرا تجھے جاتے جاتے میسیج ہے پھر سے خود انسان بن بندے دا پتر لوکانو نہ بنا یہ وارننگ سمجھ لے بھائی کی طرف سے کچھ سمجھ لے انسان بن جا وارننگ بھی نہیں میں تجھے بھائی ایک سجیسن دے رہا ہوں تیری مرضی پک کرنا ہے کر نہیں کرنا نہ کر بہرحال تُو نے زیادہ علی پر ویڈیو بنا کر جتنا غلط کی ہے نا مجھے اتنا افسوس ہوا ہے میں سمجھا تھا شاید تُو ہم جیسے عام لوگوں کے تاقیم محدود ہے لیکن تُو تجھے کسی کی عزت کا پتہ ہی نہیں ہے جو عام بندے کی عزت نہیں کرتا وہ کسی کی عزت نہیں کرتا تُو سے ایکسپیٹیشن ہی نہیں کوئی لگا سکتا ہے اس وقت تجھے اتنی شرم نہیں آرہی تُو اپنی بیوی بچوں پر گالیاں نکار رہا تھا تب کیا عورت تب تجھے کچھ یاد نہیں آتا تب تجھے سوشل میڈیا سوشل باتیں یہ وہ ہیں آج تجھے سوشل میڈیا یاد آگیا مافی کی ویڈیو اپلوڈ ہونے لگی چھوٹی سچی ہیں تیرا کام یہی گیا پہلے گندھ ڈالو پھر بعد میں مافیاں مانگو ہاں جی چھپیڑ مارو کسی کا مو لال ہو گیا ہو یار سوری یار چھپیڑ لگی تیرا مو ریڈ ہو گیا چلو اچھا ہوا چہرے پر سرخی آگی تیرے تو شرم ہی نہیں آتی انسان بن جا میرا آخری میں سے تجھے یہ انسان بن جا اللہ تجھے ہدایت دے بھائی تو میرے خلاف گالیوں سے بھائی اور کچھ بھی نہیں کر سکتا کچھ بھی نہیں کر کے دیکھ لے بے شرمی کی حیاء جو ہوتی ہے نا بے شرمی میں بھی کوئی حیاء ہوتی ہے تجھ میں وہ بھی نہیں تجھ میں وہ بھی نہیں ہے بھائی میرے مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں تجھے کن الفاظوں میں بیان کروں کہتے ہیں نا کہ مجھے الفاظ نہیں مرد رہے مجھے تیری تیری گندی زبان کے لیے تیرے گندے بہیوئر کے لیے تیری گندی تربیت کے لیے کوئی لفظ نہیں مرد رہا میں کیا ورڈ یوز کر لوں کہ اتنے تیرے فینز اتنے سبسکرائبر ہونے کے باوجود تیری لینگویج ایک کورا اٹھانے والے سے بھی گندی ہے جو گھروں میں سے کورا اکٹھا کرتے ہیں ان کی زبان بھی بڑی اچھی ہوتی وہ بھی جو ہے نا دروازہ نو کرتے ہیں تو کہتے ہیں اندر سے اگر کوئی لیڈیز بولے کہتے ہیں باجی کورا پکڑا دیں تیری ان سے بھی گندی لینگویج وہ بھی عورت کو باجی کہہ کے بلاتے ہیں تجھے شرم حیاء تجھے عورت کی عزت کا نہیں پتا میرا نہیں خیال تو اپنی ماں بھین یا بیوی کی عزت کرتا گا تو اپنے بچے کی بھی عزت کرتا ہوگا میرا نہیں خیال میں نہیں مانتا تجھے ماں بھین یا اپنی بیوی کی تو رسپیکٹ کرتا ہے اور یہ باتیں میں نے سنی ہوئی ہیں میں نے باتیں سنی ہوئی ہیں تیرے بارے میں مجھے تیری ہسٹری ساری پتا ہے اے ٹو زی پتا ہے شرم کر لیا بس کر دے اس طرح لوگوں گالیاں دینا اس طرح سب کچھ کرنا ہٹ جاؤں انسان بن جائے لن پی عرف شہزادہ سلام انسان بن جائے خدا حافظ